شیخ زمزم کی کیا فضیلت ہے زرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وظاہر فرمائیں مختصر ہی اگر ممکن ہے بلکل ایک لائن میں بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد اس سے حاصل ہوگا انشاءاللہ اور صلف میں سے ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کا بیان ہے کہ میں نے زمزم کو فلا مقصد سے پیا میں نے زمزم پیتے وقت فلا نیت کی کہ مجھے اللہ رب العالمین عالم بنا دے اللہ رب العالمین نے مجھے وہ چیز عطا کی تو جس مقصد سے اس کو آپ پییں گے وہ مقصد انشاءاللہ آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کے اندر خلوص ہے اور اس بات پر آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے زمزم کے بارے میں غالباً ابو ذر غفاری کے اسلام کا جو واقعہ ہے صحیح مسلم کے اندر لمبی حدیث ہے لمبا واقعہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں سنا انہوں نے بیان کیا اپنا واقعہ کہ ایک مہینہ تک میں یہاں مکہ میں تھا وہ اصل میں اسلام لانے سے پہلے وہ چیزوں کو چیک کر رہے تھے اور ایک مہینہ وہاں پر وہ قیام کیے مکہ کے باہر کے کہیں کے تھے ایک مہینہ تک وہ زمزم پیتے رہے صرف زمزم ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا اور جیتے رہے وہ ان کا بیان ہے کہ میرا پیک نکل آیا میں موٹا ہو گیا تندوس ہو گیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاامو تومن وشرابو شربن اوکم آقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کھانے والے کیلئے کھانا ہے پینے والے کیلئے پانی ہے تو اس کے اندر غزائیت بھی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو طبی فوائد بھی ہیں وہ ساری الگ چیزیں ہیں بہرحال یہ حدیث کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ما او زمزم لی ما شوربالہو جی شکریہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ چیز کے لیے نیت کی جائے تو وہ بھی ممکن ہے انشاءاللہ جزائے تلالہ خیلہ شکریہ بارک اللہ